تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد ہے محمد کا مطلب کیا ہے جب حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا شہبت الحمد جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا نام نامی رکھا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے وہ بتانے لگے اس کا معنی ہوتا ہے تعریف والا اردتو ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض میں اس بات کے ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بتیجے کا نام محمد رکھ رہا ہوں میرا ارادہ میری خواہش میری چاہت یہ ہے اللہ آسمان میں اور لوگ زمین میں ان کی تعریف فرمائیں حضور پاک کا نام لفظ محمد پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس میں اللہ تمام اچھائیاں تمام اوصاف تمام منقبتیں اور تمام اچھے وصف رکھ دے اور تعریف کا مجموعہ بنائے اسے محمد کہتے ہیں کفار مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے مقابلے میں آئے ہر طرح کا پرپاگنڈا کیا ہر طرح کے الزامات لگائے کبھی ساہر کہا کبھی مجنون کہا جادو گری کا تانہ دیا دلیل کے مقابلے میں جب باطل مدد مقابل بات نہیں کر سکتا وہ الزام تراشیاں کرتا ہے وہ ذاتعات پہ اتر کے پرسنل ہو جاتا ہے پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی ذات کو نیچہ دکھاؤں جب بندہ نظریہ کی بات چھوڑ کے ذاتعات پہ آ جائے وہ اس کے زوال کا پہلا لمحہ ہوتا ہے کیونکہ دلیل ذات کی نہیں نظریہ کی پیش کرنی چاہیے اہل کفر مکہ کے باسی مشرقین حضور پاک علیہ السلام کی ذات اکدس پر کیچڑ اچھالنے کے لیے حضور علیہ السلام کا نام محمد نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے دل کی آگ کو بھجانے کے لیے وہ کہتے مزمم مزمم مزممت سے نکلا ہے مزممت کا معنی ہوتا ہے کسی کی تردید کرنا ریزسٹ کرنا کسی پر اعتراض کرنا ابجیکشن کرنا غلط کہنا اسے برا دکھا دینا زم کہتے ہیں برائی کو تو وہ مزممم کہتے جس کی برائی بیان کی گئی ہے ان کے موں سے لفظ محمد نہ نکلتا صحابہ اکرام کے دل دکھتے اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا تھا کہ ان سے دو دو ہاتھ کر لیا جائیں صحابہ نے ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں مجلس نبوی میں دربار پیغمبر میں اس بات کا شکوا کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی گستائی کرتے ہوئے یہ نام لیتے ہیں ہمارے دل دکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا اتنا خندہ پیشانی سے دیا اتنے واضح اور فراخ دلی سے جواب دیا صحابہ کے دل جو دکھے ہوئے تھے وہ دکھی کیفیت پیار میں بدل گئی حضور فرمانے لگے جب وہ مزمم کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں کہا آپ کی برائی کرتے ہیں کہا دل چھوٹا نہ کرنا دل کو دکھی نہ بنانا وہ میری تعریف میں خلاف بات کرتے تو میرا نام لیتے وہ تو کسی مزمم کا لیتے ہیں میں تو محمد ہوں کب نشان نہ ہونا دل چھوٹا نہ کرنا وہ تو کسی اور کا نام لیتے ہیں میرا تو نہیں لیتے ہوگا کوئی مزمم ہوگا کوئی قابل مزممت میں تو محمد ہوں جب یہ بات کافروں تک گئی وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ٹھٹھے اور مزاق کو بھی اس نے تعریف اور ہمارے لیے برائی بنا دی ہے پھر وہ حضور پاک کا نام لے کر برائی کرنے لگے اس کا جواب بھی دیتا چلوں جو شخص حضور کی برائی کرنا چاہے وہ برائی نہیں کر سکتا غلط کہنا چاہے وہ غلط نہیں کر سکتا گستاقی کرنا چاہے اس کی گستاقی بنتی نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے بڑے بڑے گستاق آنے رسول آئے ہیں انہوں نے گستاقی کی ہے میں جواب میں کہوں گا ذرا اس بات کو سمجھئے حضور پاک کے نام اکدس میں کی گہرائی میں ڈوب کر دیکھئے تو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تعریف ہے وہ گستاقی نہیں ہے وہ مضمت نہیں محبت ہے جی وہ کیسے جب کوئی بندہ حضور پاک کا نام لے کر حضور پر کیکڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کرے گا جب کوئی بندہ رسول اللہ کے نام اکدس کو لکھ کر گستاقی لکھنا چاہے گا تو یا زبان سے بولے گا یا کلم سے لکھے گا اگر زبان سے بولے گا پہلے حضور کا نام محمد لے گا پھر آگے اپنی بکواس کرے گا اگر کلم سے لکھے گا پہلے نام محمد لکھے گا پھر آگے مضمت کرے گا محمد کا معنی ہے تعریف والا محمد کا معنی ہے اچھائیوں والا محمد کا معنی ہے محمد کا معنی ہے